اسلام علیکم دوستو دنیا میں سب سے جدید طریقہ جو بلک سٹوریج کے لئے استعمال ہوتا ہے اسے سائلز کہتے ہیں سائلز کو رائس انڈسٹری میں کس طرح سے بہتر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اصل میں سائلز کا کنسپٹ کوئی نیا کنسپٹ نہیں ہے بلکہ یہ بہت پرانا طریقہ ہے گاؤں میں ہم لوگوں نے اکثر بڑھولے دیکھے ہوئے ہیں یہ اصل میں وہی کنسپٹ ہے جو کہ بڑے بیمانے پر جب ہم اسے لیتے ہیں تو اسے بن یا سائلز کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سائلز کا موازنہ جو ریگلر ہم لوگ بیک سٹوریج استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی کریں گے سائلز میں سٹور کرنے کو کیوں جدید طریقہ سمجھا جاتا ہے اس بارے میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے کیس طرح سے ہم آٹومیٹک طریقے سے سائلز کو استعمال کرتے ہیں اس میں موجی کو بھر بھی لیتے ہیں اور اسے خالی بھی کر لیتے ہیں دوستو سائلز کو استعمال کرنے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یہ بھی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے علاوہ اگر ہم پرانے طریقے یعنی بیک سٹوریج کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور سائلز کس طرح سے ان نقصانات میں بچنے میں ہمارے لئے مذہبگار ہو سکتے ہیں تو دوستو مہم جان ملک اور آئیس مارکیر یہ اگلی ویڈیو سائلز ار ڈی بیسٹ فارم آف بلک سٹوریج میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گاؤں میں بڑولے موجود ہوتے ہیں جس میں سال بار کی گندم یا چاول سٹور کیا جاتا ہے ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کنٹرولڈ انوارمنٹ دینا اگر ہم نے اس کی فیمیگیشن کرنی ہے تو وہ آسانی سے ہم کر سکیں اس کو بیرونی موہشر سے اس کو بارش سے اور بیرونی اثرات سے بھی محفوظ رکھ سکیں دوستو اصل میں یہی کنسپٹ بڑھا ہو کر سائلز کا یا کمرشل بند کا نام لے لیتا ہے اسے بھی ہم بلکل اسی مقصد میں استعمال کرتے ہیں جس طرح سے وہ گاؤں کے بڑھولے ہم استعمال کرتے تھے اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اور سائلز کے فائدے اور کس طرح سے یہ ہمارے لیے چاول کی فیلڈ میں مددگار ہو سکتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں دوستو موجی کو سٹور کرنے کے لیے بہت زیادہ جو بیگ ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں بیگ جو ہے وہ کافی ایکسپینسیو ہوتے ہیں اور ہر دو سیزن کے بعد بیگز آیا ہو جاتے ہیں ہمیں دوبارہ سے یاد ان کی مرمت کرانی پڑتی ہے اور کچھ بیگ کو ہمیں ریپلیس کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ بیگز میں پڑے ہوئے چاول چوکے زمین کے پاس ہوتا ہے اسے چوئے بھی کافی زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں اس کو فیمگیٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ فیمگیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک پورا انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے یا اس کے گیت شاپر یا پولیتھین کے جو شیٹس ہیں وہ لپیٹنی پڑتی ہیں جو کہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں اس طرح سے جو پیڈی ہے وہ اکثر ہیٹ پکڑ جاتی ہے یا بارش کی وجہ سے وہ متاثر ہوتی ہے دوستو جب ہم بوریوں میں بار کر مونجی کی گنجیاں لگاتے ہیں تو آپ نے یہ سنا ہوگا ہی دوبارہ کرنے ہی پڑتی ہے اس کی وجہ کہ وہ پروپر فیمگیٹ بھی نہیں ہو سکتی اور ماحول کا بارش کا مواشر کا اس پہ بہت زیادہ برا اثر بھی پڑتا ہے اس سے جو پیڈی ہے اس کا ہیٹ کی وجہ سے بھی کافی لاؤس ہوتا ہے اور بعض دفعہ پیڈی دسکلر بھی اس وجہ سے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتاتا جلوں کہ جب بوریوں میں ہم بڑھتے ہیں تو اس کی کاؤس بھی کافی آتی ہے ایک تو مزہور لگتے ہیں جو بوریوں میں بڑھتے ہیں اس کے علاوہ اس کو اٹھانے میں اور لے کے جانے میں بھی کافی ساری کاؤس آتی ہے تو یہ ایک کاؤس ایفیکٹیو وے نہیں ہوتا کہ ہم بوریوں کا طریقہ استعمال کریں لیکن چونکہ یہ ایک کسٹمائز طریقہ ہے پرانے کافی عرصے سے استعمال ہو رہا ہے اس لیے ہم لوگ اسے پریفر کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو بوریوں ہوتی ہیں یہ جھوٹ کی بوریوں ہوتی ہیں اور یہ ایک دو سیزن کے بعد خراب ہو جاتی ہیں یا محول کا اثر اس پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ بوریوں دوبارہ بار بار باردانہ دوبارہ لے کے آنا پڑتا ہے جو کہ کاؤسٹ کافی زیادہ میں پڑتی ہے اور کافی مہنگی بوریوں ملتی ہیں دوستو اگر ہم بات کریں سائلوز کی تو یہ دیکھیں یہ شیڈ کے نیچے گاڑی کھڑی ہوئی ہے اگر بارش کا موسم بھی ہے تو یہ محفوظ رہے گی یہ نیچے ہودی بنی ہوئی ہے اب یہ گاڑی پوری کے پوری جو ہے وہ یہاں پہ پلٹائی ہو جائے گی جیسے یہ یہاں پہ پلٹائی ہوگی اس کے بعد یہ الیویٹر لگے ہیں جو الیویٹر اس پیڈی کو اٹھا کر آگے موو کر دیتے ہیں اگر ہم نے اس کی کچھ ٹریٹمنٹ کرنی ہے یعنی ہم نے اس کو ڈرائے کرنا ہے تو ہم یہاں پہ ڈرائے لگا لیتے ہیں اور ڈرائے پہ ڈرائے کر کے ہم اسے آگے موو کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ پیڈی ہماری الیویٹر سے ہوتی ہوئی ان راستوں سے جو سائلو ہے اس کے اندر موو کرنا شروع کر دیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائلو اصل میں ایک بھڑولے کی طرح کی چیز ہے جس کے اندر ہم آسانی سے پیڈی اپنی ساری بھر لیتے ہیں دوستو سائلو اس کی اندر سے اچھی طرح سفائی کرنے کے بعد ہم پیڈی اس میں بھر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیڈی بھری ہوئی ہے اب جب اوپر سے پیڈی گری ہے اور یہ ہم نے پیڈی اس کے اندر بھر دی ہے اب جب ہم نے پیڈی نکالنی ہے تو نیچے والی پیڈی ہم ان راستوں سے لے کے جاتے ہیں جب ہم پیڈی نکالتے ہیں تو اس راستے سے پیڈی باہر کی طرف جاتی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے پیڈی جو ہے وہ باہر کی طرف جانا شروع ہوگی اس سے کیا ہوگا جو پہلے پیڈی گری ہے وہ پہلے ہی نکلے گی اس سے بھی ہماری بہت زیادہ بچت ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے اس کے اندر موشر اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں سنسر لگے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پیڈی کی ہیٹ کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں دوستو سائلوز یا بڑھولوں کے محفوظ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ہر طرف سے کور ہوتے ہیں تو بارش بھی انہیں ڈسٹرڈ بھی کر سکتی اگر ہم بات کریں سائلوز کے سائز کی تو یہ عموماً دس زار بوری سے لے کر پچیس زار بوری تک ہو سکتا ہے یا ایک ہزار میٹرک ٹان سے لے کر پچیس سو میٹرک ٹان ہو سکتا ہے پاکستان میں ایسے سائلوز بھی اویلیبل ہیں جو آٹھ ہزار بوری سے شروع ہوتے ہیں یہ آٹھ سو میٹرک ٹان سے شروع ہوتے ہیں تو آسانی کے ساتھ ہم لوگ انہیں استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے پیڈی کو محفوظ بنا سکتے ہیں تاکہ ملنگ سے پہلے پیڈی ہماری خراب نہ ہو تو اب ہم کمپیرزن کر لیتے ہیں سائلوز کا یا بڑولے کا جو ہم ریگولر بیک سٹوری استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک تو بیک سٹوری میں جو پرسن کی بورییں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں اور وہ بہت زیادہ میں استعمال کرنے پڑتی ہیں یہ ون ٹیم کاؤس ہے ایک دوہ کاؤس تو آئے گی لیکن ایک دوہ جب بن جائے گا تو آپ کا یہ بیس پچیس سال کے لیے بہت ہی زبردست طریقے سے اس کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس کو محفوظ طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں سائلوز کے وہ فوراں دیکھ لیتے ہیں چونکہ ایک مارڈرن طریقہ ہے مارڈرن طریقہ ہمیشہ فائدے کی وجہ سے ہی مارکٹ میں ان ہوتا ہے اس میں لینڈ سیونگ ہوتی ہے کافی ساری ہائی سپیڈ ہینڈلنگ ہے جیسے ایک ٹرک کا ہے فوراں لگا اس نے سائلوز کو بڑھ دیا تو ایک ایک بوری اٹھا کے لگانا اور بعد میں اس کی حفاظت کرنا یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو فیمی گیٹ کرنا آسان ہے چونکہ ایک بند کمرے کی طرح کا یہ ہوتا ہے اور اندر جب ہم فیمی گیٹ کریں گے تو وہ پورے کا پورا اندر اچھی طرح سے فیمی گیٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ اس میں سینسر لگے ہوتے ہیں جس کی ویسے پیڈی کی موریٹرنگ جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے لو لیبر ریکوائرمنٹ ہے چونکہ لیبر کا اس میں کام بہت کم ہے صرف جو ہینڈلنگ ہے وہی لیبر کے تھرو ہونی ہے ورنہ ڈرک نے آنا ہے فوراں ہی اس نے خودی پر ان لوڈ ہو جانا ہے اور سائلوز نے بھر جانا ہے اس کے علاوہ رین جو بارش ہے ہماری اور پانی پیڈی کو خراب نہیں کر سکتا چونکہ یہ مکمل طور پر بند ہوتا ہے اس لیے جو بارش ہے یا پانی ہے یہ پیڈی کو خراب نہیں کر سکتی اس کے علاوہ جو ایکسٹرنل ٹیمپریچر ہوتا ہے یا موشر ہے انسیکٹس ہیں روڈنٹس ہیں یا وینٹیلیشن کا نظام ہے اس سارے سسٹم کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسے اپنے مطابق ہم استعمال کر سکتے ہیں سائلوز میں اس کے علاوہ جو ایکسٹرنل موشر ہے یا ایکسٹرنل کونٹنٹس ہیں وہ ہماری پیڈی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے ہماری پیڈی اگر ہیٹ پکڑنے لگے تو ہمیں فوراں سینسرز بتا دیں گے ہم اس کے لیے جو بھی میرز ہیں وہ اختیار کر لیں گے چونکہ یہ بند ہوتا ہے اس میں انسیکٹس کے اور روڈنٹس کے جانے کا بھی ڈار نہیں ہوتا دوستو اکثر جو سائلوز لگتے ہیں وہ ہم لوگ ڈرائر کے آگے لگاتے ہیں تاکہ جو ہی ہماری پیڈی ڈرائے ہو ڈرائے ہونے کے بعد ہم لوگ اسے سائلوز میں ڈال لیں اور بند ہونے کی وجہ سے اسے موشر بھی ڈسٹرب نہیں کرتا اور یہ ہماری پیڈی زیادہ سے کے لیے محفوظ رہ سکتی ہے اب یہ دیکھیں پورا کا پورا ٹرک آیا اور ٹرک یہاں پہ ہم نے انڈیل دیا اس ہودی کے ذریعہ ہم لوگوں نے سائلوز کو بھر دیا اس کے بعد نیچے سے یہ دیکھیں یہ جو نیچے بھی لگے ہیں ان کے ذریعے ہم سائلوز کو خالی کر لیتے ہیں اور یہ کنٹرول انوائرمنٹ کی ویسے ہم زیادہ سے زیادہ سائلوز سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں دوستو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو سائلوز کے جب کنسپٹ کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا سائلوز کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے بیگ سٹورج میں کے اسے ہی زیادہ فائدہ مند ہے یہ سب چیزوں کا آپ کو پتا چل گیا ہوگا چاول کی انڈسٹری کے بارے میں کسی بھی قسم کا آپ کے questions ہیں تو آپ ہمیں send کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے individual questions کے لیے عمران اقوال سے رابطہ کرنا ہے یہ ان کا number screen پر آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو اگر آپ کے رائیس انڈسٹری میں کچھ بھی questions ہیں چاہے وہ identification سے متعلق ہوں چاہے پیکنگ کے بارے میں ہوں یا اس کے علاوہ اگر آپ کے export سے related questions ہیں رائیس بزنس کے متعلق تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ individually workshop join کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں عمران اقوال آپ کو through proper channel communicate کروائیں گے اور آپ کے questions جو ہیں وہ مجھ تک پہنچائیں گے اس طرح سے ہم ایک effective way میں آپ کے questions کا answer بھی کر سکیں گے اور آپ اچھے طریقے سے اپنے business کو بھی grow کر سکیں گے دوستو رائیس مارکیٹ آپ کی خدمت میں ہمیشہ پیش پیش ہے اگر آپ کے کوئی بھی question ہے رائیس industries related identification سے export سے یا کسی بھی رائیس کی field سے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ workshop join کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دوستو نبی آخر الزوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیال پر درود بیجیں دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اپنا کام امانداری لگن اور محنت کے ساتھ کریں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ہم اس طرح کی بہت ساری اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دوستو اپنا اور اپنے گردنوار کا خیال رکھیں اللہ اللہ آپ کے حمین ناصر ہوں